محصرم حکیم صاحب جس بات کی طرف تو جو دل آ رہے تھے کہ سو بزر سال اختیار کرنی چاہیے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اٹھنا چاہیے بروں سے بچنا چاہیے اللہ نے اس امت میں جتنے بھی اعلیٰ دردے کے انسان پیدا کیوں کی کتاب میں پڑھنے سے پتا چلتا کہ جو شخص واقعی یہ چاہتا اللہ نے اس کو یہ حدہ دے دی کہ میں اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتا اپنی اصلاح کا طالب ہوں تو تین چیزیں سلسلے میں میں اس کی مذکار ہو سکتا یہ نسخہ میں آپ سارے اپنے ذہن میں رکھیں اور ان اجزاء کی تلاش کریں کہ واقعی اگر کوئی درپیہ ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اچھی آتیں مجھ میں آ جائیں برائیوں سے بچ جم تو اس کے لئے ایک تو عظم کی ضرورت ہے پخستہ ارادہ کچھے ارادہ کے لوگ جانا کہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہو جائے ٹھیک نہیں ایسے نہیں ارادہ پخستہ ہونا چاہیے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اہلِ تسبب جائے انہوں نے اس کے لئے جو طالب ہوتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں اس کے لئے مرید کا لفظ تجیز کیا مرید مرید عربی زبان میں ارادہ کرنے والے جس نے ویل پاور مضبوط کر لی کہ اب جو چائے ہو جائے میں یہی کر کے چھوڑوں گا یہ پہلی بات ہے کہ دین و دنیا کا جو بھی کام کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ارادہ کی پخستیتیں ہونے چاہیے کام شروع کہہ کر ماغے اٹھایا پھر پیچھے لے گیا ایسے آدمی نہ دین کے کام کہنا دنیا کے ارادہ پختہ کہ بس جو فیصلہ کر رہی ہے بیسے نہیں کروں گا اس کے بعد دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ ضروری اللہ تعالیٰ سے استحانت ہے پہلے بھی بات ہوئی کہ انبیاء علم السلام نے بھی کہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے مگر اگر اللہ نے چاہا یعنی ساتھ ہی کہہ دیا حالانکہ ہونا نہیں وہ کام مگر کہا کہ بھئی ہم دم نہیں مار سکتے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں اس کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا اسی لئے سورہ فاتحہ جس کو قرآن مزید کا خلاصہ کہا ابن اکسیر کہتے ہیں کہ بعض سلف کہتے تھے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ پھر یا کناب ہو دو گئی اس کا بھی خلاصہ جانا ہے سورہ کا یہ جملہ ہے یہ یا کناب ہو دو یہ اپنی طرف سے ارادہ ہے کہ اللہ ہم صرف اب تیری بنگی کریں گے تیرا حکم مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے مگر اس ساتھ پھر آ گیا کہ ہے جورت اتنی یہ کوئی آسان بازی عمر پر کی بات ہے راستے میں اتنی رکابٹیں ہیں معاشرے کا دباؤ ہے نفسانی خواہشات ہیں شیطان ہے جنگل بڑھا ہوا کانٹوں سے تو ساتھ ہی چیخ اٹھا وئی آ کرستائی ہم تجھ سے ہی مرد کے طالب ہیں یہ دشوار سفر اور یہ مشکل راستہ جو ہے تیری مرد کے بغیر تیاری ہو تو اللہ سے مرد مانگتا ہے دل سے ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک لمحہ کے لئے ساتھ چھوڑ دوں اسی وقت شیطان تمہیں گرا دے تم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے میری حفاظت جو ہے اس کے بغیر ایک قدم بھی تم نہیں اٹھا دیں اسی لئے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام جن سے کوئی آلہ اور برطن نہیں بار بار کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی را دین اے دلوں کو بذر دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمعہ رکھنا لوگ کہتے تھے آپ بھی خطرہ محسوس کرتے ہیں فرمایا ہر شخص خطرے میں ابھی اللہ ہاتھ پیچھے سے اٹھا لے برباد ہو جائے گا تو اللہ کی مذہ یہاں ایک نقطہ جو ہے وہ بیان کے قابل ہے کہ ہم اکیلے بھی نماز پڑھتے ہیں تو ایہ کناب تو ایہ کناستہین کہتے ہیں اہدن السرات جمعہ کسی یہ بولتا ہے کہ ہم عباد کر رہے ہیں ہم مذہمہ پڑھتا تو ایک آدمی اگر وہ یہ کہتا ہے تو ایک بات تو جو اللہ کے نیک بندوں کے ذہن میں آئی وہ آرہا ہے وہ نے یہ سوچا کہ جب آدمی کسی کے ہاتھ کوئی چیز بیٹھے نہ شریعت کا مسئلہ اس میں کچھ چیزیں اچھی ہوں کچھ بری ہوں اب وہ آدمی اگر رکھنا چاہتا سارا رکھنا پڑے گا اچھا برا اور اگر رد کرنا چاہتا سارا رد کرنا پڑے گا یہ نہیں کر سکتا کہ اخرید نے بلا کہا میں اچھی اچھی چھانٹوں نہیں اگر رد کرنا ہے تو سودا ہوا بھیک وقت اچھی چیزیں بھی ہیں بریا تو سارا رد کرو تو کہتنے جب ہم کہا تو اس میں نبی آئے صحابہ آئے اور یا ہے کہ ہم سارے کریں اب ہم گندے بھی ان میں شامل ہیں جیسے اتا یاد میں پڑھنا نیک بندے بھی ہیں مگر ہم دیسے گناہگار بھی اب وہ قانون شریع جو اللہ نے خدم کر گئے یا تو پوری بیفست کرے کہ نیکوں کی بھی ساتھ ہی نیک ہی آگئے میں نہیں قبول کرے یا پھر ساتھ ہی ہم گناہگاروں کا بھی جو گندہ مندہ ہے اس کو بھی قبول کرے اور ایک بات جو شیخ ابن عربی رحمت اللہ نے فرمائی کہ اصل میں جب آدمی تنہہ نماز پڑھتا سوچنے کی بات دل میں بڑھایا کریں یہ نکتے کہ اس وقت وہ تنہہ ہوتا ہے بے شک پرسن کے لحاظ سے مگر وہ تنہہ نہیں پڑھتا امام اس کا ہوتا قلب جو پڑھ رہا ہے امام جماعت کرا وہ دل ہے دل اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے ورنہ نماز کوئی نماز نہیں حضور قلب امام وہ ہے اور باقی آزاز سر سے پاؤں تک اس کا رمہ رمہ وہ سارے اس کی اطاعت میں لگے وہ ایسے جب کہتا ہے ایہ کرا ہمیں بات کرتے ہیں میرے کان تیری بات کر رہے ہیں میں نہیں سنوں گا سوائے اس کے جو پسند کر میری آنکھ یعنی سر سے پاؤں تک وہ پیچھے کھڑے ہیں دل کے کہ ہمارا دل جو امام ہو تیری تیرمہ سے ہم سارے اس کے مکتے ہیں اور یہی وہ کہتے ہیں کہ اب سوچو اگر یہ حال نہیں کہ تم ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے ساری تو جور بور رہے کہاں ہیں تمہارے آزاللہ کی بات کر اور اگر واقعی ایسی نماز نصیب ہو جائے تو پھر یہی ہے کہ دل کہتا میں اکیلہ نہیں پڑھ رہا ہم سب پڑھ رہے ہیں سر سے پاؤں تک میرا روح روح پڑھ رہا وئیہ کرستہین اور یہ اتنی بڑی بات جو نا کہ دماغ سے لے کر پاؤں تک کوئی حصہ بھی خلاف ہو جائے اس میں مدد تیری درکار اور تیسری بات وہی ہے جو حقین صاحب نے فرمائی واقعی سو بتے سالے جو نا ایک کمزور مسافر بھی طاقتور مسافروں کے ساتھ چل سکتا وہ لے دیتے چلتے ہیں حاصل آجیتی ہوئے ورنہ بڑے بڑے بہادر بھی جل چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کافلہ ہو ساتھی ہوں اچھے ہوں تو آدمی بدل بھی ہونا چاہے کبھی وہ تھک ہار بھی جائے تو وہ اس کو کوئی نہ کوئی سہارہ دے کر رحمت افضائی کر کے ساتھ لے جاتے ہیں اسی کو صادی کہتے ہیں صحبت سالے ترہ سالے کرا نیکوں کے ساتھ بیٹھے گا تو تجھے نیک بنا دے گی صحبت صحبت ترہ 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 بروں کے پاس ایک وریدی بیٹھنا شروع کر دے گا بھی دین ہو جائے گا کسی دن دیکھیں گے لوگ شراب پینے لگا دنان کرنے لگا نیکی چھوٹ گئی تو یہ صحبت بہت بڑی بات ہے یہ پختہ ربہ اللہ سے مرض اور اچھے ساتھی تراش کرو یہ اس کے لئے بڑے مرض گا رہا ہیں جب موقع ملے اچھے لوگ کے پاس جائے اور اگر کوئی اچھے ساتھی نانسیب ہوں تو یہ بھی اللہ کا نام ہے کہ کلم اس نے ایجاد کر لیا کلم سے نیک لوگ حالات لے گئے وہ ایسی چیزیں لے گئے کہ اگر آج کوئی مرشدر عالم نہ بھی ملے آدمی وہ اچھی کتابیں ان کو اپنا بنا رہے ہم دمہ اور ہم تنہائی میں پڑے آپ یقین دانیں جیسے عالم بیٹھا سمجھا رہا ہے اس طرح کی کتاب میں جیسے سادی کا حوالات دے رہا ہے زکیم صاحب ایسے موطی وہ پروغ ہے کہ آدمی ایسے محسوس کر رہا کہ کوئی مرشد سامنے بیٹھا ہزائیتیں دے رہا ہے تو یہ سوبت جو ہے بہت اثر ہے اور جو برہ روحوں کے پاس بیٹھتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں اب قرآن مجید سے مثال علی سادی رحمت اللہ علی کہ صاحب القاف کا کتا ہے تو کتای حرام جانور مگر اللہ نے عزت کے ساتھ اس کا ذکر کیا صاحب القاف کے ساتھ کل وہ ہم بات سے تو نظر آئے ہیں بلکی وہ سوئے پڑے تھے ان کا کتا غار کے دروازے پر پاؤں پھلائے بیٹھا ہوئے کتے کا ذکر کیا تو کتے نے دیکھا سگے اصحاب قاف روز چند پہ نیک کا انگری مرض و شد تو انہیں دیکھا کہ کتے نے چند دن نیک لوگوں کے پاؤں پکڑے ان کے پیچھے چلا وہ کیسا معزز ہو گیا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا پسر نوب باب ازام بن خست پیغمبر کا بیٹا تھا نور علیہ السلام کا بروں کے پاس بیٹھنے لگا خاندان نبوت نبوت کا خاندان ہی گم ہو گیا اللہ نے کہا یعنی نبی کا بیٹا اس لیے صحبت جو ہے وقت کی بہت بڑی بات ہے کہ آدمی برے ساتھیوں سے بجے قرآن پاک نے باواز بلند کا کہ دہاں دین کی توہین ہو رہی اور تھٹھا اڑا ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو بے شک وہ دانشوروں کان فرنس نہ جاؤ اس مجلس یا رب کرو ورنہ اٹھ کر چلے آؤ ایسے بے ایمانوں کے پاس بیٹھ کر بے غیرت بننا اللہ رسول کا مزاق اڑا رہا ہے آپ بھی وہاں بیٹھے ہوئے آپ سن لیں کہ انشاءاللہ یہ پندرہ تاریخ جو آ رہی ہے اب بودھ کے دن تو سبا ایک بجے یہ الہی رسپسال میں انشاءاللہ نا درس قرآن مزید ہوگا وہ حد امت پر آپ حضرات بھی کوش کریں وہاں پہنچ جائیں اللہ تعفیق دے سبا ایک بجے نا یہ پروگرام شروع ہوگا اور یہ کیا سوال ہے ذاتی اولاد نہ ہونے کی میں آپ پر کسی کے عزیز کا بیٹا پالا جائے وہ لڑکا جائزات کا حصے دار نہیں بن سکتا اوزاد فرمادے شکر یا بھاب زبیر صاحب بلکہ ٹھیک ہے یہ جو متبنہ بنانے کی رسم میں نا اللہ تعالیٰ نے بہت زور دے کر اس کو ختم کیا تھا صورہ احضاب میں مگر پھر وہی چل پڑی اور چلو بیٹا پالنا تو کوئی بات نہیں کوئی مسکین ہے مگر اس کو بیٹا بنا رہے تھے ساتھ نام لکھ دیتے ہیں کاغذوں میں پھر وہ وراست کا جگرہ پڑھ جاتا ہمارے سامنے معاملہ مولانا عساق صاحب تیمہ رحمت اللہ ان کا بچہ تھا اس کو کاغذوں میں بھی اپنا بیٹا لکھ دیا حالانکہ بیٹا نہیں تھا اب بعد میں بھائی محمد علی نے کہا میں حق دار ہوں میرا بھائی فوت ہوا باپ بیٹے کی لڑائی اضالتوں تک خونوں خرابے تک تو یہ سارا فساد ہوتا کہ جو اصل میں وارث ہوتے ہیں محروم ہو جاتے ہیں ایک خام خام آدمی آکے وارث بن جاتا پھر رشتہ جو ہے اس پر بھی اثر پڑتا میں نے سنا ایک اپنی سے کہا ایک اپنی نے بیٹا بنا لیا تھا اب اپنی بیٹی اس کو دینا چاہیے جب انراج کا وقت آئی رجیستار نے کہا میں کیسے ترج کروں پھر بیٹا بھی تیرا بیٹی بھی تیری کس طرح میں لکھ دوں اب وہ کہتا نہیں وہ تو میں نے یوں ہی لکھا وہ کہتا یوں ہی لکھا مگر قاضل تو جو ہے نا اجازت میں دیتا میں کیسے اب بلدیت جو ہے اس کا کیا کروں تو یہ خام خواہ کی خرابی ہیں جس کی وقت اللہ نے اس کو ختم کیا اور پھر جو معاشر تھی خرابی کہ وہ بیٹا تو نہیں اصل میں ہوتا اب بالک ہو گیا اس کے سامنے اس آدمی کے اگر بچیاں وہ بھی بپردہ آئیں دوسری کیسی خرابی کہ ایک غیر آدمی اس کو خام خواہ اپنے گھر میں گسیڑ لی تو پالنا تو شفقہ سے بیٹا کوئی نہیں نہ اس کا کوئی براست بیسہ اپنے طور پر کوئی ملک کرنا چاہتا اب چلو میں نے پالا تو حبا کر دے الاکبال بھی